مجھے اس موڈیول میں آپ سے بات کرنی ہے کہ ایرلی چائلڈھوڈ کریکلم جو ہے اس کو آرگنائز کرنے میں کیا رول ہے اور کیسے اس کو بنایا جائے تو تھیمز ریفرس تو در اوور آرچنگ ٹاپکس اور آئیڈیاز گائیڈ لرننگ ان کریکلم تو تھیمز یہ وہ ریلیٹڈ یا آپس میں کنیکٹڈ آئیڈیاز ہیں جو کریکلم کو اس میں لرننگ کریکلم کو وہ آرگنائز کرتے ہیں یا کریکلم میں ایک رول میپ کا یا گائیڈ میپ کا کردار ادا کرتے ہیں انہیرلی چائلڈھوڈ ایڈیوکیشن تھیمز آر آفن یوز آرگنائزنگ پرنسپلز پر کریکلم ڈیولیمنٹ تو کریکلم ڈیولیمنٹ کے حوالے سے یہ آرگنائزنگ پرنسپلز کی طور پر کام کرتے ہیں موسموں کی بات ہے یا انوائرمنٹ کی بات ہے اور مور سپیسفک ٹاپکس سچ از انسیکٹس اور ٹرانسپورٹیشن تو جب آپ ان کو ہم ان کو ٹاپکس ابھی اس پکچر سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ اس کو یہ رہنمائی کرتے ہیں یا کس طرح معاونت کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں مثلاً میوزک ہے کنسٹرکشن رول پلے ویجویل آرٹس بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ارلی چائلڈ ایڈوکیشن جو سیچویشن ہے اس میں کیا انٹرنل تشویر جو ایک آپ کو نظر آرہی ہے ٹری لائک تو اس میں آپ دیکھیں یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں وہ ایک ہی وقت میں ڈیولپ کر رہی ہیں مثلاً کاغنیٹیو ہے پھر لینگویج ہے پھر سینٹیمنٹس ہیں پھر کرییٹیوٹی ہے پھر پرسنیلٹی ہے آپ دیکھیں آگے کرییٹیوٹی میں دیکھیں میوزک کنسٹرکشن ہے رول پلے ہے ویجویل آرٹس ہے پھر اسی طرح ڈیلی لائف سکیلز ہیں سینسوریل اور گراس موٹر سکیلز ہیں فائن موٹر سکیلز ہیں یعنی آپ کی بارڈی موومنٹس ہیں پھر پرسنیلٹی میں ہے کہ پرابلم سالوینگ ہے ڈیسیئن میکنگ ہے سوشل سکیلز ہے اور انڈیپینڈنس ہے یہ سارے اس میں آپ کی آئیں گے پھر کاغنیٹیو میں ہے سائنس ماتھمیٹکس انوائرمنٹ انڈ ایڈرز یعنی نولیج سے ان کا تعلق ہے اور لینگویج ہے ایکسپریشن ہے ویکابلری ہے گرامر ہے پنولوجی ہے تو یہ کیا تھیمز ہیں ڈیفرنٹ آپ دیکھیں اور ان کے گرد یہ آپ کا میٹیریل یہ آپ کا کریکلم بن رہا ہے یہ کٹھا ہو رہا ہے اورگنائز ہو رہا ہے اب اس کے جو تھیمز کے پرپس یا بینفیٹس کیا ہیں جیسے میں نے بتایا ہے تو سب سے پہلا بینفیٹ یہ انہینسنگ لرننگ جو تھیمز ہیں ایکچولی کیا ہے یہ جو آپ کے بچوں کے نولیج کو کیا کرتے ہیں کیاٹیگرائز کرتے ہیں ایک کو اس کو اس کی کمپوننٹس کو یعنی یہ سیم کریکٹرسٹکس کے لحاظ سے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور جیسے ہم ڈومین کہیں گے تو ڈومین کے لحاظ سے یہ ایک نیٹ ورک پروائیڈ کرتے ہیں اورگنائزنگ لرننگ ایکسپیرینسز اور ہیلپ چلڈرن میک کنیکشنز بیٹوین ڈیفرنٹ کانسیپس اور آئیڈیاز تو جو سیم طرح کے کانسیپس ہیں ان کے درمیان یہ کنیکٹ کرتے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں نیکس اس کا بینفیٹ یہ ہے انگیجنگ چلڈرن یہ بچوں کو انگیج کرتے ہیں یعنی بچے خود چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے ان کے کریکٹرسٹک کے لحاظ سے ان کو گو کرتے ہیں تو یہ اکثر سیلیکٹ کیے جاتے ہیں ان چلڈرنز انٹریسٹ بیس اور وچ کن انکریز دیر موٹیویشن انگیجمنٹ ان دا لرننگ تو بچوں کی انگیجمنٹ کو یہ بڑھاتے ہیں پروموٹنگ کروس کریکلر لرننگ اب کروس کریکلر لرننگ میں کیا ہے کہ تھیمز انکورپریٹ ملٹیپل سبجیکس بہت سے سبجیکس کو یہ کٹھا لے سکتے ہیں سچ از میت ہے سائنس اینڈ لٹریسی وچ پروموٹس کروس کریکلر لرننگ یعنی ایک ہی وقت میں انٹیگریٹڈ اپروچ جو ہے مربوط نساب والی تو ڈیفرنٹ سبجیکس کے جو سیم ٹائپ یا نیڈ بیس چیزیں ہوں گی ان کو کٹھا کرنا تو یہ کروس کریکلر لرننگ ہے انکرزنگ کلیبوریشن کلیبوریشن کیا ہے بچوں کو اکٹھا کام کرنے پر یہ سکھاتے ہیں تو پلی بیس لرننگ ہے یہ تیمیٹک تیمیٹک یونٹس ہیں جیسے ڈائنو ساتس یونٹ ہے تھرٹی ڈیز آف پلین ہے اوشن یونٹ ہے پھر اسی طرح اور مخلف مخلف یونٹس آپ خود بھی یونٹس بنا سکتے ہیں بچوں سے پوچھ کے بچوں سے یا ٹیچر خود بھی مخلف یونٹس کو اکٹھا کر کے وہ بنا سکتا ہے ان کو ایکچولی کیا ہے یہ بچوں کو تھیمز کی بیس پر ہم نے چیزیں کو کٹھا کرنا ہوتا ہے اب ایکسیمپلز آف تھیمز ان ارلی چائلڈھوٹ ایڈوکیشن اس میں اینیملز تو اینیملز دس تھیم کین انکارپریٹ لرننگ اپاوٹ دیفرنٹ اینیملز اور دیر ہیبیٹائٹس یعنی وہ کس ماحول میں رہتے ہیں اور کون سے اینیملز ہیں اور ان کے کریکٹرسکس کیا ہیں ٹھیک ہے اور اب کمیونٹی ہیلپرز تو کمیونٹی ہیلپرز یہ اگلا نیکسٹ اس کا ٹیم ہے اس ٹیم کن انوال لرننگ اپاوٹ ڈیفرنٹ جاپس ہیں اور پیپل ہو پرفارم دم سچ از ڈاکٹرز پولیس ڈاکٹرز انجینئرز پارمرز کوئی بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں اس میں دوسرے اور بھی اس میں ٹیمز ہیں ہسٹری ہے میوزک ہے انگلیش ہے فیملی سٹیڈیز سائنس ڈراما جیوگرافی فیزیکل ایڈوکیشن میت ڈیزائن ان ٹیکنالوجی تو یہ سارے مخلف تیمز ہیں ان پہ آپ کرکلم کو اورگنائز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایدر اگزامپلز میں سیزن جیسے دس تیمز کن انکلوڈ لرننگ اپاوٹ دا ویدر چینجز ان نیچر اور سیزنل ایکٹیوٹیز تو یہ بچوں یعنی موسمی تبدیلیوں یا سیزنل ایکٹیوٹیز اچھا یہ سیزنوں کی امپورٹنس ہے اور جو سیزنز کے ہیں مثلا ہوا ہے پھر اور اس طرح کی چیزیں ہیں ہیٹ ہے ان سب کا مطلب اس میں ان کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں ٹرانسپوٹیشن ہے تو ٹرانسپوٹیشن کے ویریس سورسز ہیں جیسے بحری جہازوں کے ذریعے سفر ہے ریل کا سفر ہے بس کا ذرا سفر ہے یا ہوای جہاز کے ذریعے ٹرانسپوٹیشن ہے یا جس طرح بھی مطلب آپ کے تو یہ بچوں کی لرننگ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹرانسپوٹیشن کے بارے میں آہ ہاو کین دے ورک اینڈ دیر یوزز تو مطلب کس طرح وہ کام کرتے ہیں اور کیا ان کو آہ ہم کس طرح ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھے ڈیفرنٹ ٹیمز جس کے جس جو ہمیں